اسلام علیکم بچوں آج میں آپ لوگوں کو کلاس سکس کی اوتو کی کتاب میں سے چپٹر نمبر تری پڑھاؤں گے ہمارا آج کا عنوان ہے نئی روشنی چپٹر کے مقاصد ہے طلبہ و طلبہ سے توقع کی جاتی ہیں کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ سمجھ سکے کہ غربت اور امارت یعنی غریبی اور امارت دولت مند ہونا یا امیر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور غریب ہونا کوئی عیب یا خامی نہیں مطلب غربت جو ہے وہ کسی کی کوئی عیب یا خامی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے یا کسی کے پاس دولت ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے غریب ہے تو وہ اس کی کوئی عیب یا خامی نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی کہ انسان کو صرف اپنی نہیں دوسروں کی محرومی پر بھی نظر رکھنی چاہیے پھر ہے جان لے کے غربت علم کے حصول میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی مطلب اگر کوئی غریب ہے تو یہ نہیں کہ وہ علم حاصل نہیں کر سکتا علم حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ غریب آدمی بھی چاہے تو بہت بڑا عالم بن سکتا ہے پھر ہے لکھنے کی مہارت پیدا کر سکے نئے الفاظ سیکھ سکے اور اپنے الفاظ اور اپنے جملے بنا سکے اچھا بچوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو جو ہم آگے چپٹر پڑھتے جاتے ہیں یا ہم آگے نئے کلاس میں جاتے ہیں یا نئے چپٹر پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی دو تین چار پانچ ورٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں پڑھے ہوتے اس لئے ہم ہر نئے چپٹر میں دو سی تین نئے الفاظ سیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انہی الفاظ کے ہم جملے بنا سکے پھر ہے ایراب کے مدد سے درست لفاظ سیکھ سکے واحد جمع سیکھ سکے اور مثال کے مطابق لفظ بنا سکے اچھا یہاں سے چپٹر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے امی امی چاند نکل آیا وہ درخت کے ٹھیک اوپر باریک سا اچھا یہ ایک بچہ ہے جو کہ اپنی امی سے کہہ رہا ہے امی چاند نکل آیا ہے درخت کے اوپر باریک سا ننہ سادی خوشی سے پولا نہیں سما رہا تھا کل عید ہوگی امی اچھا یہ بچہ جو ہے یہ آخری رمضان کو اس کو چاند نظر آ جاتا ہے تو اپنی امی سے کہتے کہ امی امی اوپر درخت کی طرف دیکھے باریک سا چاند نظر آ رہا ہے اور بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بچے کا نام سادی ہے کل عید ہوگی امی یہ کہہ کر وہ آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگا صویرے اٹھوں گا غسل کروں گا نئے کپڑے پہنوں گا پھر اچانک اسی کسی کمی کا احساس ہوا ٹھیک ہے اب آگے کیا ہوتا ہے امی امی میرے جوتے آپ میرے جوتے اچھا اب یہ بچہ جوتہ جب اس نے عید کا چاند دیکھا تو یہ اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگا یعنی عید کے دین کے بارے میں سوچنے لگا کہ کل عید ہوں گی پھر میں صبح صویرے اٹھوں گا غسل کروں گا نہاؤں گا کپڑے نئے کپڑے پہنوں گا پھر اس سے اچانک کسی چیز کے نہ ہونے کا احساس ہوا کہ میرے پاس تو کوئی چیز کم ہے پھر اپنی امی سے جا کے کہتے کہ امی میرے جوتے مطلب میرے تو جوتے ہی نہیں ہیں ان سے سوال کرتا ہے پھر اسے کہتے آپ نے کہا تھا چاند رات کو لے دوں گی یہ اپنی امی کو یاد دلا رہا ہے کہ امی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں جوتے لے دوں گی جوتوں کا نام سن کر ماں گہری سوچ میں ڈوب گئی اچھا اب یہ کون ہے بچہ سادی ایران کی ایک خوبصورت شہر شیراس کے چھوٹے سے گھرانے میں پیدا ہوا تھا ان کا نام اسلح الدین تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہتا تھا ابھی وہ اپنی توتلی زبان میں ماں بھی نہیں کہہ پاتا تھا کہ ایک حادثے میں اس کے والد ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ بہت چھوٹا تھا جب ان کے والد کا کسی حادثے میں انتقال ہوا تھا اور یہ پھر اپنی ماں کے ساتھ اکھیلے تنہا رہتا تھا اب اس کا سہارہ اس کی بے قسماتی اس کا کوئی اور سہارہ نہیں تھا صرف وہ اور اس کی ماں جوتے وہ اکھیلے تنہا رہتے تھے اور اس کا کوئی سہارہ جوتی اس کی ماں تھی ماں نے سختیاں جھیل جھیل کر اپنے بچے کی پرورش کی اور اس کے آرام کا ہر ہر طرح سے خیال رکھا مگر آج تو جیسے ماں کے امتحان کا وقت آ گیا وہ اپنے معصوم بچے کا شک کس طرح پورا کرے اب اس کی جو ماں تھی وہ سوچنے لگی کہ اب یہ جو میرے بچے نے فرمائش کی ہے یہ میں اس کو کس طرح پورا کرو سوچنے لگی اس نے نئی کمیس نیا پجامہ اور نئی ٹوپی تو کسی نہ کسی طرح مانگوا دی تھی مگر اب جوتا کہاں سے اس کی ماں سوچ رہی تھی کہ باقی کپڑے تو میں نے کسی نہ کسی طرح اس کیلئے مانگوا لیے ہیں لیکن اب جوتا کہاں سے آئے گا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کاش میں تیرے اس ارمان کو پورا کر سکتی ماں جوتی اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ کاش بیٹا میں آپ کی اس ارمان کو پورا کر سکتی ماں کی پلکیں نم ہو گئی مطلب ان کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے امی آپ رو رہی ہیں آپ بچہ امی سے کہتے کہ امی آپ رو رہی ہیں سوال کرتا ہے ان سے چھوڑیے مجھے چھوڑیے میں جوتے نہیں خریدوں گا ہنہار بیٹا سب کچھ سمجھ چکا تھا وہ سونے کے لیے لیٹا تو نیند اس کی آنکھوں سے کھو سو دور تھی مطلب جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو نیند جوتی اس کو نہیں آ رہی تھی کھو سو میلو دور تھی وہ سوچنے لگا جب میں عید گا جاؤں گا عید گا جہاں پر عید کی نماز پڑی جاتی ہے تو میرے سارے دوست مجھ پر ہنسیں گے اب بچہ جوتا وہ سوچ رہا تھا کہ کل جب میں عید گا جاؤں گا تو سارے بچوں کی سارے چیزیں جو ہیں کپڑے جوتے سب کچھ نہیں ہوں گے لیکن میرے پاس تو جوتے ہیں نہیں تو میرے جو دوستے وہ مجھ پر ہنسیں گے اور اپنی جوتے دکھا دکھا کر مجھے چڑھائیں گے وہ خدا سے شکایت کرنے لگا کہ اس نے اسے غریب کیوں بنایا چھکے اب وہ جو تب ہوت زیادہ پریشان تھا کہ کل جب میں جاؤں گا تو میرے تو جوتے ہی نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگا کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے غریب کیوں پیدا کیا ہے یا کیوں بنایا ہے وہ چکے چکے اپنی بیبسی پر آنسو بہاتا رہا یہاں تک کہ اسے نیند آگئے اچانک رات میں ایک اچانک تاریکی میں ایک روشنی نمائی ہوئی اور وہ چھونک پڑا اب وہ اس کو ایک خواب نظر آیا تاریکی میں اس کو ایک روشنی نمائی ہوئی مطلب اس کو ایک روشنی نظر آئی ظاہر ہوئی اور وہ چھونک پڑا اس سے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی آہٹ قدموں کی آواز محسوس ہوئی ایک لمحہ خاموشی رہی پھر دروازہ کھلا اور روشنی کا ایک پیکر اندر آگیا پیکر مجسم چہرہ شکل صورت اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت دی اس نے ایک ایسی آواز میں جو شفقت اور ہمدردی میں ڈوبی ہوئی تھی سادھی سے کہا میرے عزیز تم پر خدا کی سلامتی ہو اب وہ جو روشنی کا پیکر تھا اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت دی اور بہت پیار بری ہمدرد آواز میں سادھی سے کہنے لگا کہ میرے دوست تم پر خدا کی سلام دی ہو مطلب اس کو سلام کیا اور اس کے بعد آو میرے ساتھ میں ایک ایسی دنیا کی جلگ دکھاؤں گا جو تمہاری ساری شکایتوں کو دور کر دے گی سادھی اس نورانی فرشتے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا ایک بڑی امارت کے پاس وہ فرشتہ رک گیا اس نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی پھر سادھی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا سادھی نے دیکھا کہ تین آدمی سجدے میں گھڑ گھڑا رہے ہیں پہلا آدمی جو اندہ تھا دعا مانگ رہا تھا یا اللہ تعالی مجھے کچھ نہیں چاہیے تو میری ساری دولت لے لے بس مجھے بنائی دے دے اب وہ جو اس کے ساتھ بہت بڑی امارت کے پاس گیا اور وہ فرشتہ واہی پر رک گیا اس نے آسمان کی طرف پر دیکھا اور سادھی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو اس نے وہاں پر تین آدمیوں کو دیکھا جو کہ سجدے میں گھڑ گھڑا رہے تھا اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے تھے پہلا اس میں جو تھا وہ آدمی اندہ تھا وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تم اس سے سب کچھ لے لے میری ساری دولت لے لے لیکن بس مجھے بنائی دے دے وہ جو آدمی تھا وہ نابینا تھا اندہ تھا اس کو کچھ دکائی نہیں دے رہا تھا لیکن دنیا کی ساری اسائش اس کے پاس تھی سوائے اس چیز کے تو وہ اللہ تعالی سے یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تم مجھے بنائی دے دے میری آنکھیں ٹھیک کر لے دوسرا شخص پر یاد کر رہا تھا دعائی کر رہا تھا یا اللہ مجھے سننے کی طاقت بخش دے دوسرے آدمی کو سنائی نہیں دیتا تھا وہ بہرہ تھا تو وہ اللہ تعالی سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تعالی تم مجھے سننے کی طاقت بخش دے تم مجھے ساری نعمتوں سے محروم کر دے مگر سمات سے محروم نہ کر تیسرا شخص جس کی ایک ٹانک کسی مرز کا شکارتیں گھڑ گھڑا رہا تھا اب تیسرا آدمی کو بھی وہی مسئلہ تھا بیماری تھی اس کی جسم میں بھی اس کی ٹانک کسی مرز کا شکار ہوئی تھی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ میری دوسری ٹانک بھی ٹھیک کر دے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اب سادی کے سامنے ساری حقیقت جو تھی وہ آیا ہو گئی ظاہر ہو گئی فرشتے نے سادی سے کہا میرے عزیز میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں خدا کی رحمت اور برکت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے اتنا کہہ کر رحمت کا فرشتہ اس کی نظروں سے اوجود ہو گیا مطلب وہ جو فرشتہ تھا اس نے اس کو ساری حقیقت ساری چیزیں دکھا دی اور اس کے بعد جو تھا وہ فرشتہ جو تھا وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا اس نے اسے کہا کہ خدا کی رحمت اور برکت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے اب اس پر ساری حقیقت کس طرح آیا ہوئی تھی اس کی جب آنگ ہو لی سادی کی تو اس سے محسوس ہوا کہ ایک نئی روشنی سے اس کی روح جگمگا اٹھی ہے اب اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ مجبور اور بے قص لاچار لوگ موجود ہیں ہم سب ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایک محرومی جو ہے وہ نظر آتی ہے جو ایک چیز کی کمی ہوتی ہے لیکن دوسروں کی بہت ساری کافی ساری محرومیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی تو ہم اللہ تعالی سے یہی شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے چیزوں کیلئے ہم فکر مند رہتے ہیں لیکن جب ہمیں اللہ تعالی نے صحیح سلامت ذہنی جسمانی ہر لحاظ سے ٹھیک پیدا کیا ہوتا ہے ہم اس پر شکر نہیں کرتے اچھی صحت پر شکر نہیں کرتے صرف ہم دولت کی پیچھے باگتے ہیں اور اس کی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یا اللہ تعالی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ چیز نہیں ہے حالانکہ ہماری اچھی صحت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمیں سب سے پہلے اس پر شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ جب انسان صحت مند رہتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں سے لطف کھٹا سکتا ہے اگر وہ صحت مند نہیں ہوگا اس کو کوئی بیماری ہوگی تو اگر اس کے پاس بہت ساری دولت بھی ہو تو وہ ان چیزوں سے لطف حاصل نہیں کر سکتا وہ اس سے خوش نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں اللہ تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے اس چپٹر کا جو مرکزی خیال ہے بچوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہئے بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالی کی نشکری کرے اور اس کسی ایک چیز کے پیچھے پڑے اب اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ بے قص اور مجبور لوگ موجود ہیں وہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے مجھے دو روشن آنکھیں دو مضبوط ٹانگی دی ہیں اور سننے کی طاقت عطا کی ہیں پھر بھی میں خدا سے شکایت کرتا ہوں تم سو رہے ہو بیٹا آج عیدگاہ نہیں جاؤگے اٹھو اللہ نے چاہا تو اگلے سال ضرور جوتے لے دوں گی سادی کی امی نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پیرتے ہوئے کہا نہیں امی مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے خدا نے تین بڑی نعمتوں سے نوازہ ہے سادی نے خواب کا سارا ماجرہ یعنی سارا قصہ اپنی امی سے کہہ سنایا مبارک ہو بیٹا اب اس کی امی نے اس کو مبارک بات دی خدا نے آج تمہیں ایک نئی روشنی لکھائی ہے تم ضرور ایک دن اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو گے دنیا میں سچائی کا نور عام کرو گے یہ کہہ کر ماں نے بیٹے کو گلے لگایا مطلب اس سے پیار کیا ماں کی دعائیں کام آئیں یہی بچہ آگے چل کر فارسی زبان کا بہت بڑا عدیب اور شائر ہوا اور شیخ سادی کے نام سے شہرت حاصل کی شیخ سادی کی لنکی ہوئی گلستہ اور گلستہ فارسی زبان کی مشہور کتابیں ہیں جو زندگی میں کام آنے والی نصیحتوں کا بہت بڑا خزانہ ہے اب بچوں آپ لوگوں نے اس چپٹر سے کیا سیکھا سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے ہم پریشانیاں تو گنگ گنگ کے لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتی دی ہیں جن نعمتوں سے نوازہ ہیں جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے اکرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں ادا کی ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے لیکن جو ایک محرومی ہوتی ہیں اسی کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں اور اسی کو ہر کسی کے سر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جی میرے پاس یہ نہیں ہے میرا یہ مسئلہ ہے اور پیچھے جو اتنی دیر سارے پوشنیاں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں یا ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم اس چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تو اس لئے کہتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کچھ ہمارے پاس اچھی صحت ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے سے اوپر نہیں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی میرے پاس کتنا کچھ ہے آج کا ہمارا چپٹو جو ہے وہ یہی تک تھا اب آگے جا کے ہم بچوں اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں اچھا ایکسرسائز میں ہے question one ہے ہمارا عید کا چاند دیکھ کر سادی کو کس چیز کی کمی کا احساس ہوا عید کا چاند دیکھ کر سادی کو نئے جوتے کے نا ہونے کا احساس ہوا سوال نمبر دو ہے شیخ سادی کہاں پیدا ہوئے شیخ سادی ایران کے ایک خوبصورت شہر شہراز میں پیدا ہوئے سادی کا اصل نام کیا تھا سادی کا اصل نام مسلح الدین تھا question number four ہے روشنی کے پیکر نے سادی سے کیا کہا روشنی کے پیکر نے سادی سے کہا میرے عزیز تم پر خدا کی سلامتی ہو question number five ہے سادی نے خواب میں کن لوگوں کو دیکھا انہوں نے خواب میں اندہ بہرہ اور ایک ایسی شخص کو دیکھا جن کی ایک ٹانگ کسی مرز کا شکار ہوئی تھی مطلب تین ایسی لوگوں کو دیکھا جو بیمار تھے جن کو کوئی نہ کوئی بیماری تھی اب ان میں ایک بہرہ تھا ایک اندہ تھا اور ایک جو تھا اس کی ٹانگ جو تھی وہ کسی مرز کا شکار ہوئی تھی خواب دیکھنے کے بعد سادی کے سامنے کونسی حقیقت آیا ہو گئی تھی خواب دیکھنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ مجبور اور بے کس لوگ موجود ہیں سادی کو خدا نے کونسی تین بڑی نعمتوں سے نوازہ تھا سادی کو خدا نے دو روشن آنکھیں دو مضبوط ٹانگیں اور سننے کی طاقت عطا کی تھی اب آگے ہے ماں کی دعا کا سادی کی زندگی پر کیا اثر ہوا ماں کی دعایں کام آئیں یہی بچہ آگے چل کر فارسی زبان کا بہت بڑا عدیب اور شائر ہوا اور شخصادی کے نام سے شہرت حاصل کی اچھا اب نیچے ہیں بچے نیچے لکھے ہوئے جملوں کو صحیح لفظوں سے مکمل کیجئے علیف جوتے کا نام سن کر یہاں پر آپ لوگ کا آپشنز دی گئی ہیں جوتے کا نام سن کر ماں گہری سوچ میں دوب گئی آپشن ون ہے دوب آپشن نمبر ٹو ہے پر یہاں پر آپ لوگ یہاں پر آئے گا دوب گئی اچانک تاریخی میں ایک روشنی نمائع ہوئی اور وہ چھوک پڑا دو آپشنز آپ لوگ کے پاس ہیں نمائع اور ظاہر نمائع ہوئی اب سادی کے سامنے ساری حقیقت آیا ہو گئی سچائی حقیقت یہاں پر پہلے سے لکھا ہوا ہے حقیقت یہی بچہ آگے چل کر فارسی زبان کا بہت بڑا عدیب ہوا یہاں پر آپ لوگ کو آپشنز میں دو زبانیں دی گئی ہیں دو لینگویجز ہیں ایک ہے فارسی اور دوسری ہے اردو یہی بچہ آگے چل کر فارسی زبان کا بہت بڑا عدیب ہوا اچھا بچو اگلے سوال ہے لکھائی کی مہارت سوال نمبر ایک ہے سادی نے جو خواب دیکھا اسے اپنے الفاظ میں لکھے آپ لوگوں نے اس چپٹر کے مقاصد میں پہلے پڑھا تھا کہ اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ اس میں لکھنے کی مہارت پیدا ہو ٹھیک ہے اب وہ یہاں پر آ گیا ہے اب سادی نے جو خواب دیکھا اسے اپنے الفاظ میں لکھے انہوں نے کیا خواب دیکھا تھا انہوں نے پہلے ایک روشنی کے پیکر کو دیکھا ٹھیک ہے پھر اس کو روشنی کا جو پیکر ہوتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑی امارت کے پاس وہ فرشتہ رک جاتا ہے اور وہ آسمان کی چانب دیکھتا ہے پھر اس کے بعد سادی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا ہے جو کہ وہ دیکھتا ہے تین آدمیوں کو جو سجدے میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں پہلا آدمی جو کہ اندہ ہوتا ہے اللہ تعالی سے دعائی کر رہا ہوتا ہے فریاد کر رہا ہوتا ہے دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے یہ ساری نعمتیں لے لے لیکن مجھے بنائی لٹھا دے میری آنکھیں ٹھیک کر لے دوسرا آدمی فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے سننے کی طاقت بخشت دوسرا آدمی جو کہ بہرہ ہوتا ہے جس کو سنائی نہیں دیتا ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا ہوتی کیا اللہ تو مجھ سے ساری نعمتیں لے لیں مجھے ساری نعمتوں سے محروم کر دے مگر سمات سے محروم نہ کر اب تیسرا جو شخص ہوتا ہے اس کی ٹانگ کسی مرز کا شکار ہوئی ہوتی ہے وہ بھی گڑ گڑا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے یہی فریاد یہی دعا کر رہا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ میری دوسری ٹانگ بھی ٹھیک کر دے مجھ اور کچھ نہیں چاہیے اب صادق کے سامنے ساری حقیقت آیا ہو جاتی ہے اس کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کیسے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ یہ تو دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ بے قص اور مجبور لوگ ہیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دو روشن آنک کے دو مضبوط ٹانگیں اور سننے کی طاقت عطا کی ہیں پھر بھی میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ نہیں جو اچھی صحت ہوتی ہے انسان کی وہ سب سے پہلے اور سب سے بڑی نعمت ہے اس کے بعد جب انسان کی صحت ٹھیک ہوگی تو وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ساری اسائشوں کو لطف ان ساری نعمتوں کو ساری اسائشوں سے لطف اٹھا سکے گا اس کے علاوہ اگر ان کے پاس انسان کے پاس دنیا کی ساری نعمت ہے ساری اسائش ہے دولت ہے سب کچھ ہے لیکن اگر اس کی وہ تندرستی نہیں ہے تندرست نہیں ہے وہ بندہ اس کو بیماری ہے تو وہ ان نعمتوں سے لطف نہیں اٹھا سکتا اب اگلا ہمارا سوال ہے سادی نے خواب میں خواب اپنی ماں کو سنایا تو انہوں نے کیا کہا یہ بھی آپ لوگوں نے پڑا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے خود ہی لکھنا ہے لکھ کر بتانا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کیا کہا تھا اچھا میں آپ لوگ کو سمجھاتی ہوں اس کی ماں نے اس کو مبارک بات دی اور کہا کہ خدا نے آج تمہیں ایک نئی روشنی دکھائی گئے ٹھیک ہے اب کیا ہے تم ایک دن ضرور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو گے صحیح اور اس کے بعد دنیا میں سچائی کا نور عام کرو گے بچو یہ سوالات میں آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں پھڑ کے سنا رہی ہوں لیکن یہ آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگوں نے خود کرنا ہے اپنی کوپی میں ان کوئسچن کے آپ لوگوں نے خود ہی سوالات آنسر لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ الفاظ آپ لوگوں کو دیئے گئے ہیں پہلا لفظ ہے شیراس دوسرا ہے پرورش تیسرا معصوم قمیز منہار پیکر شفقت گھڑ گھڑانا گلستان اور بوستا یہ جو الفاظ ہے اس کو آپ لوگوں نے خوشکت لکھنا ہے ٹھیک ہے ان الفاظ کی آپ لوگوں نے کلیگرافی کرنی ہے اچھا اب آپ لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کشین کے کتنے شوشے ہیں کتنے نکتے ہیں پھر یہ ہے پھر رے ان کو صرف لکھنا نہیں ہے صحیح طرح سے لکھنا ہے شوشو کا آپ لوگوں نے خصوص یہ خیال رکھنا ہے اور پھر اس کو تقریباً ایک دفعہ ایک پیش کو پورا لکھیں تاکہ آپ لوگ یہ وارڈ جو ہے اچھی طرح سیکھ سکیں اگلہ ہمارا سوال ہے زباندانی زبانی آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کر ہمارا فرسٹ وارڈ ہے چاند دوسرا ہے بیوہ تیسرا روشنی فورت ہے محرومی پانچوہ ہمارا لفظ ہے ماجرہ اور چھٹا لفظ ہے خزانہ ان الفاظ کے آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں اگلہ سوال ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی جمع بنائیے پہلا ہمارا لفظ ہے احساس احساس کی جمعہ ہے احساسات حادثہ حادثات امتحان امتحانات شکایت شکایت محسوس محسوسات ٹھیک ہے پھر ہے برکت برکات معلوم معلومات ٹھیک ہے نیکسٹ قویسٹن ہے نیچے دیو ہوئے جملوں کی لئے سامنے درچ کردہ مثال کے مطابق ایک ایک لفظ لکھے مثال کیا ہے جسے انصاف کرنے والا منصف جج قاضی ٹھیک ہے مطلب اس انصاف کرنے والا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی انصاف کرتے لیکن ہمارے عام طور پر جو عہدہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں قاضی کہتے ہیں ٹھیک ہے یا جج کہتے ہیں پھر ہے شیر کہنے والا کیا ہوتا ہے شائر ہوتا ہے جو غزلے لکھتا ہے ٹھیک ہے جو نظمے لکھتا ہے ہم اسے کہتے ہیں شائر اکثر جب ہم لوگ کوئی تشریح کرتے ہیں کسی بند کی کسی میسرے کی کسی شیر کی تو ہم اس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اس شیر میں شائر یہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ شیر جو ہے اس کو کہنے والا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے شائر ہوتا ہے ٹھیک ہے تصنیف کرنے والا مصنف اب ہمارے سامنے جو یہ کتاب ہے ٹھیک ہے یہ جس نے بھی تصنیف کی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں پھر ہے درس درس دینے والا درس دینے والا جو آپ لوگوں کو پڑھانے اس طرح کی چیزیں جو بناتا ہے اسی کیا کہتے ہیں مصور کہتے ہیں اگلا ہے فریاد کرنے والا فقیر یا فریادی پھر ہے عملی سرگرمی عملی سرگرمی میں ہمارے کون کون سے سوال آتے صرف اس میں ٹو قویسٹن ہیں ہمارے پاس قویسٹن نمبر ایک ہے لیبریری میں جا کر شخصادی کی کتاب حقایات سادی تلاش کر کے اس کا متعلیہ کریں اب ہماری سکول میں جو لیبریری ہے اس میں آپ لوگ جائیں ٹھیک ہے یا اگر کوئی پبلک لیبریری ہو تو اسی میں جائیں باہر کوئی پبلک لیبریری ہوئی آپ لوگوں کو پتہ ہو تو اس میں جائیں اور بہی سے آپ لوگ حقایت سادی کی بک اٹھائیں اس بک کا ٹائٹل ہے حقایت سادی اس کو دیکھیں اور اس کو اچھی طرح پھڑیں اور انہوں نے جی حقایات لکھی ہیں اس پہ عمل بھی کریں اگلہ ہمارا سوال ہے مختلف گروپ میں تقسیم ہوگر شیخ سادی کی دو دو حقایت سنائے یہ تو کلاس کا کام ہے اگر آپ لوگ گھر میں کر سکتے ہو تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے ان کی دو دو حقایت ایک دوسرے کو سنائے ایک تو اس سے آپ لوگ کا نولیج زیادہ ہوگا دوسرا یہ کہ آپ لوگ اس سے کچھ نہ سیکھ سکو پڑھنے کیلئے بیٹھتے ہو جو بھی آپ لیسن کھولتے ہو چاہے وہ اردو ہو انگلیش ہو میٹس ہو جتنے بھی ہم سبجکٹ کروا رہے اس میں آپ لوگ کھڑنا کیا ہے اس میں اردو کھڑ رہی تو آپ لوگ نے اردو کی کتاب اپنے سامنے کھول کے رکھنے جو چپٹر سٹارٹ ہوتا ہے وہ چپٹر آپ لوگ نے نکال نا میری صرف آواز آپ لوگ نے سننی ہے باقی ایک ایک ورڈ کے اوپر پینسل رکھ کے آپ لوگ نے دیکھنا ہے اور پھر جو جو ورڈ آپ لوگ کو مشکل لگے اس کو ساتھ ساتھ انڈر لائنگ کرتے جائیں جب پورا آپ لوگ چپٹر سنیں اس کے بعد وہ سارے جو انڈر لائنگ کی ہوئے آپ لوگ کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو ایک پیج پر لکھیں اور اس کی پھر بار بار لکھنے کی پر خوش خط لکھیں خوش خطی کے بعد اس کی پھر بار بار املا لیں تاکہ وہ جو الفاظ ہیں وہ آپ لوگ کو لکھنے پہ آج ہے اور آپ لوگ اس کو پر ناؤنس بھی کر سکے چیئے اچھا بچو آج کا ہمارا چپٹر اتنا ہی تا اگلے چپٹر تک اللہ حافظ